ہواوے نے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی پروڈیکٹ متعارف کروا دی سال 2022 میں موبائلز لیپ ٹاپ ڈیٹا اور دیگر آلات کی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہواوے بہتر ہے کراچی کے مقامی ہوتل میں ہواوے نے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تقریب منقط کی تقریب میں ہواوے نے اپنی پروڈیکٹ متعارف کرا دی 2022 میں موبائلز لیپ ٹاپ ڈیٹا اور دیگر آلات کی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہواوے بہتر ہے مناف ایچ احمد اور سینئر سلوشن آرکیٹک ہواوے میڈیلیش بیدر فاروق نے میٹوون نیز سے گفتو کرتے ہوئے بتایا بیسکلی ہواوے جو ہے جب اس نے سٹارٹ کیا تھا پاکستان میں تو وہ سورو سپوائیڈر میں آیا تھا سب سے پہلے اور اس کے بعد وہ انٹرپائز میں مارکٹ میں انہوں نے انٹری کی اور اب جو ہے ان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہم ہواوے جو ہے اپنی سائیبر سیکیورٹی پروڈکس بھی پاکستان میں لانچ لے کے آ رہا ہے تو اس کو ہم انٹریڈیوز کر رہے ہیں تو اس ایونٹ جہاں ہم کسٹمر ویرنس کر رہے ہیں تو تاکہ کسٹمر کے بھی بتا چلے کہ ہواوے کے پاس بھی کمپلیٹ سائیبر سیکیورٹی پورٹ فولیو ہے ہواوے جو ہے دنیا کی لیڈنگ آئی سیٹی کمپنی ہے پورے گلوب میں چائنہ میں پوری دنیا میں ہماری ڈپلائیمنٹس ہیں سائیبر سیکیورٹی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے سپیشلی اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سائیبر ایسٹس ہیں کنٹری کے وہ کنٹری کی سوبرینٹی کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور ایک دنیا میں سائیبر وارفیر چل رہی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سائیبر ایسٹس کو سیکیور کریں ان کا کہنا تھا کہ اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے ہواوے کا انتخاب کریں ہواوے کی پروڈیکٹ اور دیگر آلات کے لیے حکومت نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے اور پاکستان کی آئی ٹی منشتی کے ساتھ بھی ہواوے کا ہمیشہ تعابن رہا ہے کیمروین رشید علانہ کے ساتھ ادری شرائی میٹر ون نیوز کراچی